سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں پی ایم ای ون فوری سکس لانگ کورس کے لیکچر نمبر ون اپلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ میں فائو سے لے کر ٹین تک لیکچرز اپلوڈ کر دوں گا اور ہر لیکچر میں ہنڈر تک ایم سیکیوز ہوں گے اور انشاءاللہ ورحال ہم ون توزن پلس ایم سیکیوز شیئر کر دیں گے چلو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت اہم سوالات ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں کوششن سے طرف چلتے ہیں کوششن نمبر ون پاکستان فسٹ کوئن وز ایشوڈ آن آپشن اے ترڈ جون نینٹین فورٹی ایٹ آپشن بی سکس جون نینٹین فورٹی نائن آپشن سی ترڈ جنوری نینٹین فورٹی ایٹ آپشن بی نن آب دیز تو پاکستان کا جو پہلا کوئن تھا وہ ترڈ جنوری نینٹین فورٹی ایٹ کو ایشو ہوا تھا مطلب کی چار پانچ چی پانچ مہینے بعد جو ہی ایشو ہوا تھا ایک نمبر ہے جو سکس سے بڑا ہے دس سے کم ہے اور پھر سات سے بھی بڑا ہے اور نو سے بھی کم ہے تو دس اور نو سے کم ہوا اور سکس اور سیون سے زیادہ ہوا تو یہ کیا گیا ایٹ سو دا نمبر ہے ایٹ اگر اپشن ہے ایٹ کسٹن نمبر تھرڈ ہو میٹ زکاة کمپلسٹری اور نیکس جو کسٹن ہے وہ کہو تا ایٹامک لبارٹری واز انیشیائٹڈ بائی سو انسر کسٹن نمبر ون کی جو ہے زکاة کمپلسٹری تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور میں جو ہے زکاة کمپلسٹری ہوا اور کہو تا ایٹامک لبارٹری جو ہے یہ جل بکار علی برٹو نے شروع کیا تھا اور یہ جل بکار علی برٹو کی دور میں یہ شروع ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مارٹرڈ ان بیچ ازوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوا تھا یہاں پر مجھ سے توڑا مسٹیک ہوئے میں نے بدر لکھا ہے لیکن یہ اہت جو ہے اسے ہی ہے جنگ کی اہت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوا تھا نیکسٹ کسٹن ہے نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی تو اس کو اس طرح سے سوال کرنا ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ مطلب نائنٹی اور ہنڈڈ اور پھر نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی تو آپ نائنٹی اور ہنڈڈ لے گے اور اس کو نائنٹی سے مٹیپلائی کر دیں گے تو اس سے جو انصر آتا ہے وہ ایٹی ون ہے اس کے علاوہ ہے اس کے لئے میں نے ایک ٹرک بھی اپلوڈ کیا تھا اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ بھی دیکھئے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے ایک اور ٹرک بھی اس کے لئے بنا دوں گا جو کیونکہ اس طرح اس والا جو ہے وہ انٹریوز میں بھی پوچھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے اور نیکسٹ ٹویشن ہے ٹوئنٹی فائر پرسنٹ آف سکسٹی تو انصر اس پپٹین آپ بھی اس طرح سے اسے حل کر دیں ٹوئنٹی فائیو اور سکسٹی لے لیں ٹوئنٹی فائیو اور ہنڈڈ لے لیں اور سکسٹی کے ساتھ مٹیپلائی کر دیں تو اس سے آپ کے ساتھ انصر آ جائے گا مجید مابد خان پاکستان کی کسٹی میں ہیں آفشن ون جو ہے پشاور آفشن ٹو ہیدار آباد آفشن سی تری لاہور آفشن فور کرٹا تو مجید مابد خان پاکستان کی پشاور سٹی میں ہیں کونسی ایجنسی پاکستان سے نہیں ملتی تو یہ اور عقصے ہے اور یہ ان کسٹنز کی آخر میں آپ کو میپ کی ذریعی سمجھا دوں گا نیکس قیشن ہے دیام آرباش آڈ ایم آن ویچ رائیور تو یہ انڈس رائیور پہ ہے نیت نماز میں ڈیش ہے تو نیت فرض ہے انجیل آن ویچ فراپٹ تو انجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی مکہ کانگرڈ ان ویچ ہجری تو مکہ آرٹوی ہجری میں پتہ ہوئی تھی تو اب کونس ایجنسی پاکستان سے نہیں ملتی اس کو میپ کی ذریعی ایکسپلین کر دیتے ہیں میپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف پاکستان آپ دیکھیں باجہ اوڑ ہے اس کے ساتھ بھی افغانستان مومند ہے اس کے ساتھ بھی افغانستان خیبر ایجنسی ہے اس کے ساتھ بھی افغانستان کورم ایجنسی کے ساتھ بھی افغانستان ہے نارت وزیرستان کے ساتھ بھی افغانستان ہے سوت وزیرستان کی پاس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں افغانستان لیکن اور اگزی کے ساتھ جب آپ دیکھیں تو یہ اس طرف ہے اور اگزی ہے خیبر ہے خورم ہے ان کی طرف دیکھیں تو اور اگزی اس طرف ہے اور اس کے بعد خیبر ہے خورم ہے نارد وزیرستان ہے تو اور اگزی ایک ایسا ایجنسی ہے جس کے ساتھ افوانستان جو ہے اٹیش نہیں ہے یہ دوسری میپ میں بھی آپ دیکھیں یہ چھوٹا ہے لیکن آپ جو ہے زوم کر سکتے ہیں فرس گورنر جنرل آف فاکستان تو فرس گورنر جنرل آف فاکستان قادی اعظم محمد علی جناہ تھا فرس پی ام آف فاکستان تو فرس پی ام آف فاکستان لائقہ تلی خان تھا فرس چیپ جسٹر صاحب فاکستان فرس چیپ جسٹر صاحب فاکستان عبد الرشید تھا کرن فیزرنڈ آف فاکستان تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہے فاپولیشن وائز لارجس سٹی آف دا وارڈ تو یہ ٹو کیو ہے پی ام آف فاکستان صاحب کے اوقات کے بعد ملک میں جنرل الیکشن ہوئی اور اس میں پیپر پارٹی نے ایک سریعت حاصل کر دی اور بینظیر محترمہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنی اس طرح کا کوششن بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلے پی میل پرائم منسٹر تو پاکستان کی پی میل پرائم منسٹر صرف اور صرف محترمہ بینظیر بٹو لے چکی ہے اور وہ فہلی بھی تھی ٹھیک ہے کرنٹ ڈی جی ایس آئی تو آمید فیس صاحب ہے ہیڈکوارٹر آف پاکستان آرمی تو پاکستان آرمی کے ہیڈکوارٹر یہ راولپنڈی میں ہے نیکسٹ وچن ہے پاکستان شوٹ ڈون ٹو انڈیا ائرپرپٹ آنڈ ڈیش ٹو تودھن ڈائن ٹین تو ٹرنٹی سیون فیوری ٹو تودھن ڈائن ٹین جس میں بھی نندن بھی گرفتار ہوا تھا اپغانستان کیپٹل تو اپغانستان کا کیپٹل جو ہے کابل ہے پاکستانی سیرزر لینڈ سے مراد ہے پاکستان کی وہ کون سی جگہ ہے جسے پاکستانی سیرزر لینڈ کہتے ہیں تو یہ پاکستان کا سوات کے علاقہ ہے آپریشن رد الفساد کب شروع ہوئی تو آپریشن رد الفساد مارچ ٹو تودھن سسٹین میں شروع ہوئی تھی کیپٹل آف نیزلینڈ تو نیزلینڈ کی کیپٹل جو ہے یہ ویلینگٹن ہے ہونٹ ٹو تودھن سیونٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹو تودھن سیونٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انڈیا نہیں جیتی تھی پاکستان کو فائنل میں ہر آئے تھا کون سے مرد دو بریازم کی درمیان آتا ہے تو یہ ترکی ہے ایشیا اور یورپ کی درمیان آتا ہے ٹائٹل آف اسماعیل علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کا ٹائٹل زبیح اللہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل جو ہے یہ خلیل اللہ ہے اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل کلیم اللہ ہے سیف اللہ تو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ازی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا فاک چائنہ بارڈر لیند پاکستان اور چائنہ کی بارڈر کے لیند فائیو ایٹی فائو کلیومیٹرز ہیں اے جب محمد بن قاسم مند ہی اٹیک آن سند تو جب محمد بن قاسم نے سند پر حملہ کیا تو اس وقت اس کی مر صرف اور سل سترہ سال تھی ریلیشن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچہ تھی ان وچ سورہ بسم اللہ تو سورہ تنعمل میں بسم اللہ دو دفعہی ہے لارجس ٹین آر ایز ایفی ایم تو سب سے زیادہ جو ہمارا پہلا وزیراعظم تعلیق طریقہ انہوں نے زیادہ ٹین آر ان کا تھا فرس فریزرنڈ آف پاکستان تو فرس فریزرنڈ آف پاکستان جو ہے اسکندر مرزا ہے ہوا لاسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بھی اسکندر مرزا ہے تو فرس فریزرنڈ آف پاکستان سکندر مرزا ہوا فرسٹ مسلم کنٹری تو بیکم اٹامک فاور تو یہ پاکستان ہے پاکستان نے پہلے اٹامک بوم بنائے تھا اسلامی کنٹریز میں نمبر آف رائیور ان بلوچستان تو بلوچستان میں سیون دریا بہتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آف رائیور ان پنجاب تو وہ فانچ ہے ایکس ریلویہ منسٹر اس سے پہلے حکومت میں جو ریلویہ منسٹر تھا تو خواجہ آسف صاحب تھا فرس ڈیموکرائٹک الیکشن ان پاکستان یہ سیون دسمبر نینٹین سیونٹی میں ہوئی تھی کیبنٹ میشن جو ہے نینٹین فورٹی سکس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایکسٹ اسلام انڈیش ہجری تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سکس ہجری میں اسلام قبول کیا تھا ابو سپیان ایکسٹ اسلام تو ابو سپیان نے آٹھ فی ہجری میں اسلام کو قبول کیا تھا ہمینی ایجنسیز ان پارٹا ایکس پارٹا تو پارٹا نہیں ہے تو سیون ایجنسیز تھی اسداللہ ٹائٹل آف تو اسداللہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ہے ڈارک کانٹیننٹ تو یہ برازم افریقہ ہے سیللنکا کیپیٹل تو یہ کولمبو ہے کرنسی اب دور کی تو یہ لائے رہا ہے لائی آر اے آئی ایم اف سٹینڈ فار انٹرنیشنل مونیٹری فانٹ فائنانس منسٹر تو فائنانس منسٹر جو ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہے سی ایم اف بلوچستان تو یہ جام کمال خان ہے ورڈ موسٹی سپوکن لائنگویج تو یہ چائنیز لائنگویج ہے پسٹ فی ایم اف سوری فی ایم اف بلوچستان ہے یہ فسٹ فی ایم اف بلوچستان نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے فسٹ فی ایم جوتا وہ تو ایکسپین ہوئے یہ بھی جام کمال ہے جام کمال خان ہے اور فسٹ فی ایم جوتا وہ تاولہ مینگل تھا شارٹ سورہ آف قرآن تو یہ سورہ الکوسر ہے پاکستان سیلیفریٹ ڈیفنس ڈیفرام تو پاکستان ڈیفنس ڈی نائنٹی سکسی سکس سے سیلیفریٹ کرتا ہے کیو بروٹ آف یونٹی از تو اگر آپ ون کے جتنے بھی روٹس لے لے اور جو کچھ بھی لے لے وہ ون ہی آتا ہے تو کیو بروٹ آف یونٹی از ون بیٹل آف وطر تو یہ دوسری ہجری میں ہوئی تھی بیٹل آف اہد تو یہ تیسری ہجری میں ہوئی تھی بیٹل آف احضاب فانچویں ہجری میں ہوئی تھی جیسے ہم حضو خندق بھی کہتے ہیں بیٹل آف طبوک نائنت ہجری میں ہوئی تھی مارٹرز آف اہد اہد میں ستھر مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئی تھی فرسٹ کمانڈر اسلامی آرمی تو اسلامی آرمی میں جو فہلا کمانڈر تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھا بیٹل ان وچ ہولی پروپٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیڈ نائٹ پارٹیسپیٹ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سائریہ کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی ان وچ بیٹل دٹھی تا فولی پروپٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانٹر تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دانتے وہ عضو اہد میں شہید ہوئی تھی لارجسٹ ڈیزرٹ آف دا ورڈ تو یہ سہارا ڈیزرٹ ہے لیف ایئر کے ایم اپٹر تو لیف ایئر چار سال بعد آتا ہے جس میں فیوری میں ٹونٹی نائٹ ڈیس ہوتی ہے ہمین ایئر قادی اعظم ریمینڈ بوت ان مسلم لیگ ان کانگریس تو قادی اعظم محمد علی جانہ گناہ داری میں ٹونٹی نائٹین ڈیو سکس میں محمد علیہ وآلہ وسلم بنی تھی seraitہن نائٹین ترٹین میں قادی اعظم نے مسلم لیگ کو جوان کیا تھا وان نائٹین ٹوئنٹی میں פیر انہوں نے کانگریس کو چھوڑی تھی تو ان سات سالوں میں قادی اعظم مسلم لیگ اور کانگریس دونوں میں رہا ان سات سالوں میں تو اس سے آپ لوگ کہ ٹوکیس چنور بھی سال ہوئی قاضی عظم نے 1913 میں مسلم لیگ جوائنٹ کی تھی قاضی عظم نے 1920 میں کانگریس چھوڑی تھی اور مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی اس کے علاوہ 1985 میں کانگریس بنی تھی سارو نیکس قوشن کی طرف چلتے ہیں نیشنل پلاور آف پاکستان تو نیشنل پلاور آف پاکستان جیس مین ہے نیشنل اینیمت جو ہے یہ مارخور ہے 2 ڈیوائیڈ بائی 3 پلس 1 ور 2 تو سب سے پہلے آپ نے 3 اور 2 کا LCM لینا ہے اور جب آپ 3 اور 2 کے LCM لیے گے تو یہ 6 آئے گا اور پھر آپ کسٹن کو سال کر دیں گے 6 کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ 2 آئے گا اور 2 کو 2 سے مٹیپلائی کر دیں گے تو یہ 4 بن جائے گا اور پھر 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ 3 بن جائے گا اور 3 کو 1 سے مٹیپلائی کر دیں گے تو ایک یہ اب ہے 3 تو 4 پلس 3 is equal to 7 so the answer is 7 ور 6 current VCB chairman تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا current جو chairman ہے وہ احسان مانی صاحب ہے باتورہ glacیر is located in تو یہ گرکت پلتستان میں ہے second highest glacier in the world تو یہ سیاچین glacier ہے what is the range of the third desert in the world تو یہ 9th وی نمبر پر آتا ہے next question جو ہے ICT stand for option A اسلامباد capital territory option B اسلامباد community territory option C اسلامباد cooperative territory option D none so the correct option is option A بادشاہی ماسک ماسک is located in تو یہ بادشاہی ماسک جو ہے لاہور میں ہے بادشاہی ماسک was built in تو یہ 1673 میں بنا تھا باوہ فرید گنشکر is located in تو یہ پاک پتن میں ہے منورہ فیمس فارٹوارزم is name of یہ آئی لینڈ ہے ایک جزیرہ ہے خواجہ غلام فرید located in میتنکورٹ لاہور فورٹ is also known as شاہی فورٹ یہ نیکس ٹویشن جو ہے امپورٹنٹ ہے اور پریویس کوشن فیپرزم سے بہت زیادہ ان سے کیوز آئے ہیں city of colleges تو یہ لاہور ہے get way of پاکستان تو یہ کاراجی ہے باب الاسلام تو یہ سندھ ہے سندھ میں فہلے جو ہے اسلام اس کی طرف سے پہلے تھا محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سے جو ہے اسلام اس طرف جو ہے سفریڈ ہونے لگا اور لوگ ان اسلام کو قبول کیا نیکس ٹویشن سیرزلیرنا فاکستان تو یہ پیلی بھی وہ ہے سوا تو نیکس ٹویشن ہے چنگا منگا فورس is located in تو یہ لاہور میں ہے نیکس ٹویشن ہے جانگیز ٹومب is located in تو یہ بھی لاہور میں ہے ہارٹ آف خیبر فتنہا ہارٹ آف خیبر فتنہا سوری تو یہ مردان ہے بابو بولائشہ ٹومب is located in تو یہ کاسور میں ہیں شالی مار گارڈن was built ان تو شالی مار گارڈن جو ہے سسٹین فورٹی ٹو میں بلٹ ہوا تھا مطلب تعمیر ہوا تھا ہائٹ آف سیاچین گلیشئر تو یہ ٹونٹی توزن فیٹ ہے لیند آف سیاچین گلیشئر تو یہ سیاچین گلیشئر کی لمبائی سیونٹی فائف کلومیٹرز ہیں سیٹی آف ٹیکسٹائل تو یہ فیصل آباد ہے ویلی آف لاورز تو یہ پشاور ہے لینڈ آف فائف ریورز تو یہ پنجاب ہے لینڈ آف بریو فیفل تو یہ خیبر فتن خاور گرگت بطلستان ہے فال آف ہمالیا تو یہ کاغان ہے سیٹی آف لائٹنگ تو یہ کاراجی ہے ٹیکس آرائی یونیورسٹی تو یہ کنگ آشوکہ نے بنائی تا بادشاہی مسجد لوکیتڈ لاہور واس بیلڈ بائی اورنگزیب علمگیر لاہور واس فروفرلی ویڈ سیٹی سراؤنڈ بائی ڈیش گیرس تو دا کریکٹ آفشن اس ٹیلی میننگ آف زکاة تو یہ فیوریفائی ہے غزو خندق دیٹ تو افریل سکس ٹونٹی سیون آر مارل سکس ٹونٹی سیون غزو خیبر دیٹ تو یہ سکس ٹونٹی نائن ہے یہ نمبر میں نے غلط لکھی ہے نائنٹی ون نائنٹی میرے خیال سے ہنڈر کوشٹن تو ہم نے سال کی ہوں گی ابھی تک لیکن میں نے یہ نمبر غلط لکھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی تو یہ غیرہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی تو چالیس سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جس سہارا 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 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور جب ٹیسٹ شروع ہو جائے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی ایم سی کس بھی شیئر کر دوں گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ریکویسٹ کرتا ہو کہ میرے چینل